اس ملک سے بڑا برعاظم ہوتا ہے سات برعاظموں سے مل کر ایک زمین بنتی ہے کئی پلینٹس مل جائیں کئی کہکشائیں مل جائیں یہ یونیورس بنتی ہے اس یونیورس کے اندر ان کہکشاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے اتنے بڑے ستاروں کو پیدا کیا ہے کہ اکیلی زمین اگر سورج جتنی ہونا چاہے اس کو کئی ہزار سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا اور سورج سے بڑے بڑے اتنے اتنے بڑے ستارے اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر مدین کیے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں ایک نکتہ نظر آتے ہیں اتنی بڑی کائنات کے اندر جو ستارہ انسانی آنکھ اور دوربین سے دیکھا گیا جو آپ کو ایک نکتہ نظر آتا ہے وہ ستارہ اس کی وسط اس کی چڑائی اور لمبائی بقول سائنس کے اور اس سے بڑے پتہ نہیں کتنے ہی ستارے مجود ہیں سائنس کے مطابق جو دوربین کے ساتھ ایک ہلکا سا نکتہ ان کو نظر آتا ہے اس کا جو سائد ہے اس کے اندر اس دنیا کے ایک کروڑ بیس لاکھ سورج آ سکتے اور اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کے اوپر ان ستاروں سے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اتنے بڑے فرشتے کہ جب آسمان کی چھت کے اوپر سجدہ کرتے ہیں آسمان کی چولے ہلنا شروع ہو جاتی ہے یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں اوپر چلتے جائیے جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے جس کا ہمارے اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے؟ پہلے آسمان کے اوپر دوسرا تیسرا چوتھا چلتے جائیے ساتمہ آسمان آ جاتا ہے ساتمہ آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے اور اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کرسی کے سامنے یہ جو ستارے اور کہکشائیں اور کائنات کی وسط ہے نا یہ اتنی حکیر اور چھوٹی ہے جتنا سہرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلہ ہو اس کرسی کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے اور عرش کے سامنے کرسی کی حسیت اور وقت اتنی ہے جتنا سہرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلہ ہو اس عرش کو اللہ رب العزت کے آٹھ مقرف فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں اکیلوں کی تخلیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خبر دی ہے یہ فرشتے اتنے عظیم ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ان کا سر عرش کے نیچے ہوتا ہے اور ان کا پاؤں سات زمینوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یہ اتنے بڑے فرشتے کہ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کچھ تعریف اللہ نے انسانوں کو کرایا ہوا ہے ان کے کان اور کندوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کوئی پرندہ تیز رفتار سفر کرنا شروع کرے تو کان سے کندے تک کا سفر چھ سو برس میں مکمل نہیں کر سکتا اس عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے جب عرش کو پیدا کیا ایک تحریر کو لکھا جو ہمارے اس مہینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ تحریر کیا ہے قیامت کے دن تک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ جائے گی یہ رحمت